سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کا یہ جو ہمارا سبق ہے وہ درجہ چار دوران چار اور فور سٹانڈر کے لیے یسرن القرآن کے پیج نمبر چھبیس یعنی کی ٹوئنٹی سکس کے اوپر لائن نمبر جو ہیں ایک اور دو آپ کے سامنے موجود ہیں اس کو میں ہی جو روا کر رہا ہوں اسم ایلیف مدہ یا مدہ واؤ مدہ واؤ ایلین یا ایلین یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بار بار میں اسی طرح سے بولتا رہوں گا تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ سبق بڑھ جائے گا کرئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ مم ری پیش مرغ غین الی بزبرگا مرغا مم ری پیش مرغ غین یزرگی مرغی حیلام دبر حل و آولی بزبر پر حل و بیرے دبر بر فی یزرگی برفی جم الی بزبر جا میمنون دبر من جا من یہ وہ حجب رواہ کریں گے مہا لفی یقو گشا سعو تقی مرغا مرغی حلوہ برفی جامن ماشاءاللہ یہ دو لائن حجب اور رواہ کر کے ہم نے پڑا ہے اگر سبق آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ایک دو مرتبہ اس کو ریپیٹ کر دیں پور سکتے ہیں اسلام علیکم پیارے بچوں آپ کا یہ سبق جو ہے اردو کی اول نمبر کی کتاب اور اس کے اندر پیج نمبر اٹھارہ یعنی کہ فرس نمبر کی کتاب ہے پیج نمبر اٹھارہ یعنی کہ ایٹین اور لائن نمبر جو ہیں دس اور گیارہ ٹین اور الیون اس میں لکھا ہے کہ نون یہ کا دوسرے حرفوں سے جوڑ نون اور یہ کو دوسرے حرفوں سے کیسے ملایا گاتا ہے اس کا یہاں پر جوڑ بتایا گیا ہے نون زبرنا بے یزر بی نبی نون رے زبر نر میم یزر می نر می نون یزر نی نون ساکین دال زبردہ نیند نون زبرنا میم علیو زبر ما زے ساکین نماز میم حیدر مح نون تے زبرنات محنت لام زر لی یہ ساکین لام زر لے یہ واپیش یوں نون گوڑنا یوں نون کا بزر نک لام زر لے نک لام زر لے ہمزہ یزر لی ہے چے لیو زبر چا ہمزہ یزر چاہ پے زبر پر یہ علیو زبر یا رے زبر رے پیار رے حقیقت میں یہ پیار رے ہونا چاہیے رے زر رے ہو جانا پے زر پر یہ علیو زبر یا رے زر رے پیار رے ماشاءاللہ یہ دو لائک سبق میں آپ کو یہاں پر پڑھ کر سنایا آخر سے پڑھتا ہوں نبی نرمی نند نماز محنت لیے یوں نکلا لیے چاہ پیار ماشاءاللہ یہ دو لائک سبق آپ مضبوطی سے وقت کرنے سلام علیکم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں اس حدیث پاک کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پندرہ نمبر پر ایک حدیث پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من غشانا فلیس من سچ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ ہے حضور رحمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دیں وہ ہمیں سے نہیں یعنی مسلمان کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا چاہے وہ دین کا معاملہ ہو چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو چاہے وہ سماج کا معاملہ ہو کسی بھی معاملے میں ہم اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دیں گے جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں یعنی دھوکہ دڑی جو ہیں یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سچائے کے ساتھ جو ہیں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم بچوں آپ کے سامنے جو ہیں یہ سورة القدر مکی آپ کے سامنے موجود ہیں تو میری گزارش ہیں کہ آپ اس کو اچھی طرح سے مشک کر لیں پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه فی لیلتی القدر انہا انزلناه فی لیلتی القدر وما ادراکہ ما لیلتی القدر وما ادراکہ ما لیلتی القدر لیلتی القدر خیر من ألف شہر لیلتی القدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکة والروح فی ها بإذن ربهم من كل امر تنزل الملائکة والروح فی ها بإذن ربهم من كل امر سلام حتى مطلع الفجر ماشاءاللہ میں پوری ایک ساتھ پڑھتا ہوں توجہ رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه فی لیلتی القدر وما ادراکہ ما لیلتی القدر لیلتی القدر قدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکة والروح فی ها بإذن ربهم من كل امر سلام حتى مطلع الفجر ماشاءاللہ یہ سور جو ہے ہمیں اچھی طرح سے پکی کرنی ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایرے بچوں آج میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ آج سے انشاءاللہ آپ کے سبق کے اندر جو ہیں میں سنہ تشہود درود ابراہیم دعا معشورہ اور دعا کموت جو ہیں اس کی بھی مشکے ڈالنے والا ہوں اور اس کو میں تھوڑا وقت کی قلت کی وجہ سے جو ہیں تھوڑا فاسٹ چلنے کی کوشش کروں گا اس میں لیکن آپ کے ہاتھ میں تو یہ کام ہے کہ آپ ویڈیو کو ریورس اور فورورڈ کر کے بار بار اگر دیکھیں گے اور روز پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھی طرح سے مشک ہو جائے گا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو فولو کرنے کی کوشش کریں السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَاَشْهَدُ اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سُبْحَانَا مُحَمَّدٍ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم بارک على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما بارکت على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہم مغفر لی وَلِبَالِدَيَّ وَلِمَنْ تَوَالَدْ وَلِأُسْتَاذِ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اب یہ دعا کنو تھے اللہم اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَقْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُقُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُسَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ